بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں جنرل نیوز ایش ڈی میں ہوں عائشہ احمد نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر ملتان صاحب کو عام خبر سے آگاہ کر رہی ہے پریس کلپ الیکشن 2022-23 کے حوالے سے صدارتی امیدوار شکیل انجم کی طرف سے ٹی پارٹی کا اتمام کیا گیا جس میں سب صحافیوں نے جوشو خروش سے شرکت کیا اور پوری حمایت کا اعلان کیا صدارتی امیدوار شکیل انجم نے سپورٹرز اور صحافی بھائیوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ہمارے وعدے ہمیشہ کی طرح سچے اور پکے ہیں صحافی کولونی فیز ون کی مکمل تکمیل کے بعد فیز ٹو کا منصوبہ بھی پایا تکمیل کو پہنچنے والا ہے صحافیوں کے حقوق کے لیے آخری دم تک لڑتا رہوں گا اب چلتے ہیں حاصل پور کی طرف خوشحالی مائٹو فائنانس بینک کے سامنے عوام سراپائے احتجار متاثرین کا موقف تھا کہ بینک والوں نے ہم سے فراڈ کیا بینک والوں نے ہم سے رقم لے لی ہے اور اب واپس کرنے سے انکاری ہیں ہمارے ساتھ فراڈ ہوا ہے عالی حکام سے مطالبہ ہے کہ ہمیں انصاف فرام کیا جائے جبکہ دوسری جانب منجر خوشحالی بینک راہو کامران سے جب موقف لیا گیا تو ان کا کہنا تھا کہ بینک میں کسی کے ساتھ کوئی فراڈ نہیں کیا گیا یہ متاثرین جو احتجاج کر رہے ہیں کا کوئی عمل دخل نہیں ہم نے اپنے ہیڈ آفیس آج کے احتجاج پر کاشف ناوی ملازم کی رپورٹ بنا کر سینڈ کر دی ہے بہت جلد اس کو نوکری سے فارغ کر دیا جائے گا بینک مینیجر کا کہنا ہے مجھے دسمبر میں پتا چلا مگر ابھی تک کاروائی کیوں نہیں کی گئی عوامی حلقے اسی وجہ سے پریشان ہیں کہ ان لوگوں کا کیا بنے گا عوامی حلقوں کا کہنا ہے کہ کاشف کو بینک ملازمین نے ایک مہرے کے طور پر استعمال کیا ہے بولیٹر میں آگے بڑھتے ہوئے فازل پور سے آپ کو آگاہ کرتے چلے محمد کاشف مختیار صدر انجومن صحافیان کی صدارت انجومن صحافیان آفس میں سٹورنٹس نے دلئر ماں باپ کی دلئر بیٹی مسکان خان کو خراجت حسین پیش کیا انجومن صحافیان آفس میں زندہ بات کے نعروں سے آواز نے گون جوٹی امت مسلمہ کی دلئر بیٹی مسکان نے نعرہ تکبیر اللہ اکبر کی صدا بلند کر کے صدر فخر سے بلند کیا محمد کاشف مختیار صدر انجومن صحافیان نے میڈیا نمائندگان سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہم اپنی دہن مسکان کو خیاد تحسین پیش کرتے ہیں پورا عالم اسلام اس دہن مسکان پر فخر کرتا ہے اس ماہ کا پر محمد تشام مرزا محمد زیشان قریشی حماد مدنی شارک قریشی محمد آمیر قریشی کامران نظیر قریشی حمزہ قریشی سوہیل تاش شہروز قریشی اتسام اور مٹھو اور دیگر سوڈنس انجومن صحافیان کے ارکان بھی موجود خبر شامل کرتے ہیں ریمی آر خان سے راجبوت اتحاد کی یوت فنگ کے ذرہ تمام بستی نورے والی میں راجبوت اتحاد کا پاور شو زلی صدر رانہ محمد منظور حسین خان اور جنرل سیکریٹی رانہ کمر و زمان کمر تقریب کے مہمان خصوصی تھے جبکہ سٹیٹ سیکریٹی کے فرائز ناصر اقبال راجبوت نے سر انجام دیے اس موقع پر ڈاکٹر رانہ الطاف رانہ حاکم رانہ محمد عرشد زہیر احمد بھٹی رانہ عبداللہ رانہ صفیان رانہ آگپر اور دیگر اداران عرقین اور اہلیان علاقہ نے بھرپور انداز میں شرکت کی مقردین کا کہنا تھا کہ ہم سب راجبوت اتحاد کے پلیٹ فارم پر متحد ہیں راجبوت برادری کے لوگ ہمارے لئے یک جان دو کالیب کی حیثیت اکتے ہیں دکھ سکی گھڑی میں ہم ان کے شانہ بشانہ کڑے ہیں خبر شامل کر رہے ہیں لوگن سے فخر جن کے ذر احتمام باڈی بیلڈنگ کے سالانہ مقابلوں میں ڈی پی عبدالعوف بابر کے شرکت مسٹر لوگن کا عزاز جیتنے والے حافظ آمیر کو خصوصی انام دیا گیا رنن اپ پہ تیسٹی پوزیشن لینے والے کھلاریوں میں بھی انامات تقسیم کیے گئے باڈی بیلڈنگ کے مقابلے پاکستان باڈی بیلڈنگ فیڈریشن کے ذر احتمام کرائے گئے ہیں عبدالعوف بابر کا کہنا تھا کہ نوجوانوں کی فٹنس اور اچھی صحت صحت منمہ علکی نشانی ہے کھلاریوں کی ہر میدان میں حاصلہ افضائی وقتی ضرورت ہے شوجہ بات سے آپ کو ہم خبر سے اگرہ کر رہی ہیں میاہمزہ شہباز کی حیات خان والا میں مسلم لگ نون کے ایم پی اے رانا اجازہ مدنون کے والد سابق ایمینے رانا شاکت حیات نون کے انتقال پر اظہار تازیت اس موقع پر عویس لغاری جاوید علی شاہ مشہدی سینیٹر رانا محمود الحسن عبدالرحمن کانجو عطاولہ تارد رفیق تارک تارک رشید چودری عبدالوحید آرائیں رانا تاہیر بشیر سید مجاہد علی شاہ مشہدی خواجہ عطاو رحمان صدیقی میر سید عادل جنشید چودری بابر سلطان شاکت خان جویا اظر خان جویا رانا مختیار نون راو شہزاد سلیم رانا عبدالرحمن نون رانا رزاق نون ناصر ملمود میو حفیظ اکبر خک رانا محمد اقبال سمیت دیگر بھی ہم راتیں مرہوم کے درجات کی بلندی کے لیے اور مقفت کے لیے دعا کی گئی خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے خبر شامل کر رہے ہیں بہاول لگر سے پاکستان پیپلز پارٹی زلہ بہاول لگر نے طالب ندیم لاشاری کی قیادت میں لانگ مارچ کی تیاری کے لیے رابطہ عوام مہم تیز کر دی اس سلسلے میں گزشتر شامز زلہ بہاول لگر میں دو کورنر میچنگز کا احتمام کیا گیا پہلی میچنگ کا احتمام یہ فہیم میتلا ڈپٹی سیکریٹری سعودی عرب کی جانب سے کیا گیا جس میں تقریب کے مہمان خصوصی پیپلز پارٹی تاہر اسے انتبسم نے بھی شرکت کی شرکہ نے اپنے خطاب میں بلاول بھٹو کے ہاتھ مضبوط کرنے کا احت کیا بعد ازہ تقریب کے میں زمان میاں فہیم میتلا کی جانب سے شرکہ کے لیے پرتکلف زہرانہ دیا گیا جبکہ رات گئے پاکستان پیپلز پارٹی شہر بہاول لگر کی جانب سے محلہ نظام پورا میں تقریب منعکت کی گئی جو بعد ازہ ایک بھرپور جلسے کی شکل اختیار کر گئی تنظیم کا نوٹیفکیشن سٹی صدر اظہار انہ قازمی اور سٹی جنرل سیکریٹی ملک وسیم اکرم نے دیا شرکہ میں لانگ مارچ کے حوالے سے پمفلٹ تقسیم کیے گئے جس میں لانگ مارچ کے اخراز و مقاس کی تفصیل درش تھی سٹی پیس کلپ ریجسٹر لوڈن کے سالانہ الیکشن مکمل محمد عارف خوکر صدر عطاف حسین عمجر جنرل سیکریٹی منتقب تفصیل کے مطابق سٹی پیس کلپ ریجسٹر لوڈن کے سالانہ الیکشن کے لئے اجلاس ہوا الیکشن کمیشن کے فرائز محمد عثمان علی رموکہ خدا بف شاکر اور عبدالغفار انجم نے سر انجام دیئے جس میں چیئرمن مہر زمان زہور لک وائس چیئرمن حافظ اقبال خرل صدر محمد عارف خوکر سینئر نائف صدر بلاب پرویز بھٹی نائف صدر محمد اسرار سمول جنرل سیکریٹی الطاف حسین امجر جائنٹ سیکریٹی حسنین علی قادری فائنانس سیکریٹی شاہد پراچہ انفرمیشن سیکریٹی شاہد دولتانہ چیئرمن مجلس عاملہ عبدالغفار انجم وائس چیئرمن مطیف چدر جبکہ عاملہ ممران میں حاجی محمد وارس رضا مطین چہدری لیاکت چہدری امتیاز احمد ردی ملک زیشان عابد کھوکر اسد گازر حفظل گل کے والد کی وفات پر اظہار تازیت کریں گے اور مسلم لیگی ورکر سے ملاقات کریں گے آپ کو اہم خبر سے آگاہ کریں گے قائدہ ازدر افطلاق پنجاب حمزر شہباز شریف کل حاصل پر کا دورہ کریں گے باوسوک زرائع کے مطابق حمزر شہباز مسلم لیگی ایم پی حفظل گل کے والد کی وفات پر اظہار تازیت کریں گے اور مسلم لیگی ورکر سے ملاقاتیں بھی کریں گے جنرل نیوز ملتان آفس میں اینکر آئیشہ احمد کی سارگرہ کا کیک کاٹا گیا جنرل نیوز کے چیف ایکزیکٹیو یوسف طہین ڈائریکٹر نیوز میاں سلقدر نیوز ایڈیٹر عبدالمالک نے ملتان آفس میں اینکر آئیشہ احمد کے ہمراہ ان کی سارگرہ کا کیک کاٹا اور آئیشہ احمد کو مبارک بات دیتے ہوئے ان کی لمبی زندگی کے لیے دعا کی عزیف خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتی رہیے جنرل نیوز ایڈی یا وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ